موسیقی اور کسان لگاتار اپنی مانگوں کو لے کر اڑے ہوئے ہیں کندر سرکار کے ساتھ ان کی باتچیت تو ہو رہی ہے لیکن باتچیت سفلتا تک نہیں پہنچ پا رہی ہے باتچیت سفل نہیں ہو پا رہی ہے کسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صرف سنشودھن سے کام چلے گا ان کا کہنا ہے کہ کسان بلکو رد کرنا پڑے گا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کی جو تین مانگیں ہیں تین قانونوں کو پوری طرح سے رد کرنا ہوگا کینسل کرنا ہوگا اس طرح کی مانگ کسان کر رہے ہیں لیکن کندر سرکار اس پر راضی نہیں ہو رہا ہے لہٰذا کسانوں کا پردرشن لگاتار جاری ہے گیاروے دن آج بھی ڈلی کے سندھو بارڈر پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور دیش بھر سے وپکشی دلوں کے لوگ انہیں سمرتھن دے رہے ہیں وپکشی پارٹیاں لگاتار انہیں سمرتھن دے رہی ہیں اور آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا اعلان بھی کر دیا ہے کسانوں نے اور اس بھارت بند کی گھوشنا کو گیارہ وپکشی پارٹیوں نے اپنا سمرتھن دیا ہے اور ان کے سمرتھن سے کسانوں کو کافی بل ملا ہے اور کسانوں نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ آٹھ دسمبر کو بھارت بند کیا جائے گا اور اس کے سمرتھن میں بھارت بند کے سمرتھن میں ریلیاں نکالی جارہی ہیں دیش بھر سے گیارہ وپکشی پارٹیوں کی طرف سے اسے پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کسانوں کے سمرتھن میں ریلیاں نکال کر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ دسمبر کو بھارت بند کو پوری طرح سے سمرتھن دیں اور اپنا سمرتھن کسانوں کو دوئے اس طرح کی مانگ لگاتار کی جارہی بپکشی پارٹیوں کی طرف سے اور آئیے اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے پشم بنگال بنگال کے رانی گنج سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے رانی گنج میں آج بانگلا پکش نامک ایک سنسٹھا کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی اور ریلی نکال کر یہ مانگ کی گئی کہ بنگال میں جو بھومی پتر ہیں یہاں کے جو اس ٹھائی نیواسی ہیں انہیں سرکاری اور گیر سرکاری نوکریوں میں سنڈکشن دیے جائے سرکاری نوکری میں 100% سنڈکشن کی مانگ کر رہے ہیں یہ اور گیر سرکاری نوکریوں میں 90% یعنی 90% سنڈکشن دیے جانے کی مانگ یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ریال میدان سے ایک ریالی نکالی جو نیتا جی موڑ تک جا کر ختم ہوئی اور اس ریالی میں کافی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے اور ان کا کہنا ہے کہ پشم بردوان زلے کے نو ویدھان سوا چھتروں کے ویدھائکوں کو بھی اس بابت سوچنا دے دی گئی ہے انہیں گیاپن دے دیا گیا ہے اور ان سے بھی یہ مانگ کی گئی ہے کہ تمام سرکاری اور گیر سرکاری نوکریوں میں بھومی پتروں کو سندکشن دیے جائے تو مانے نوی شد پورو پوشچین مانگے مبینی پتر سندکشن بھومی شاملکخن مانی جو کن olla راججے بھومی پتر سندکشن بھومی شاملکخن آچھے پوشچی مہنگے کیلانا آئے ، جاتے وہے اس میں ہلے د د SCP milyان پولی تک کہوں اے د firmی آج ان کی کفدادن چاکرین کی بھی ہے ، اس میں سروف شملہ که تو ایک در ایک سکتą چاکری عشت رینی فیار ہے میں پہلے کے لاتے مقلی ل unre تغیقôn چاکری عشت رینی اعتبرین موسیقی 9881193322 یہ نمبر ہے واتسپ کا جو بھارتی ریل نے جاری کیا ہے ہمارے سکرین پر آپ اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں اب بھارتی ریل نے ایک نئی سویدھا دے دی ہے لوگوں کو آپ اس کے جریے اس واتسپ نمبر کے جریے آپ سیدھے سیدھے پی اینار نمبر ڈال کر آپ اپ ڈیٹ لے سکیں گے یاترہ کی تمام جانکاریاں آپ پرابط کر سکیں گے آپ اس نمبر کو اپنے موائل میں لوڈ کریں اور اسے اس پر آپ میسج کریں پی اینار نمبر آپ میسج کرتے ہی آپ کو تمام جانکاریاں مل جائیں گی تمام اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کا پی اینار نمبر کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا سیٹ آرکشت ہوا ہے یا نہیں اور یا کیا استطی ہے اس طرح کی جانکاریاں آپ کو ملے گی بھارتی ریل نے اس کی سویدھا شروع کر دی ہے اور آپ اس نمبر کو آپ دیکھئے ہمارے سکرین پر یہ نمبر آ رہا ہے اور اس نمبر کو آپ آپ نے موائل میں سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد آپ اپنا پی اینار نمبر ڈال سکتے ہیں اور پی اینار نمبر ڈالنے کے بعد ہی آپ کے پاس میسج آ جائے گا اور آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا کہ کیا استطی ہے آپ کی آترہ کی پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی یہ بھارتی ریلوے نے آپ کے لیے خاص طور سے شروع کی ہے آئیے اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں رانی گنج پشم بنگال کے رانی گنج میں پردیش کی مکہ منتری مامتہ بینر جی آٹھ دسمبر کو آ رہی ہیں یہاں ایک جن سبھا کو وہ سمبودھت کریں گی سی آر سول گراؤنڈ میں یہ جن سبھا ہوگا آپ ہمارے خاص بات انڈیا کے فیس بک پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لائیو آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے یہاں جن سبھا ہوگی اور مامتہ بینر جی سی آر سول میدان میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گی اسے لے کر آج ٹرنمول کانگریس چھاتر پریشت کی طرف سے رانی گنج میں ایک ریلی نکالی گئی نیتا جی مور سے نکالی گئی اس ریلی کے دوران یہ لوگوں سے اپیل کی گئی کہ اس ریلی میں مامتہ بینر جی کی جن سبھا میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو کر اس جن سبھا کو سفل برائے اور یہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مامتہ بینر جی کے جن سبھا میں شامل ہو اور اس ریلی کو نتر تو دے رہے تھے ٹی ایم سی پی کے نیتا میر صدقی ان کے نتر تو میں یہ ریلی نکالی گئی نیتا جی مور سے نکلی اس ریلی میں کافی سنکھیا میں ٹی ایم سی پی کے جو ہے چھاتر اور صدس سے اپستیت ہوئے ڈی ایم سی پی ڈی ایم سکر طرح ڈی ایم سکر طرح ڈی ایم سٹ تک oui bako ٹی ایم ساکھ ڈی ایم السیاng ڈی سکر طرح ڈاہ سکر طرح پشم بنگال میں بیدھان سبحچو راو نزدیک ہے اسے لے کر بیوین راجنیتیک دلوں کی طرف سے بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیے جا رہا ہے ایک دوسرے پر سنگین آروپ لگایا جا رہا ہے اسی کے بیچ ایک اور بیان آ گیا ہے آج کولکاتا کے ریڈ روڈ پر ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کی پنیتی تھی پر آئیو جیتے کاریکرم کے دوران بھاجپا کے ورشت نیتا اور بنگال کے پرباری کیلاش ویجے ورگی نے ایک بیان دے ڈالا اس بیان میں انہوں نے کہا کہ پردیش کی مکہ منتری ممتا بینر جی بھاجپا کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے لگاتار لیکن بھاجپا کو کامیابی ملے گی ہی اور دو ہزار اکیس میں جو سرکار بنے گی بھاجپا کی سرکار بنے گی انہوں نے ایک اور آروپ یہ لگایا کہ دیش کی پردیش کی مکہ منتری ممتا بینر جی یہ کہتی ہیں کہ دیش کے پردان منتری نرندر موڈی اور گرہ منتری عمیت شاہ باہری ہیں دونوں کو باہری بتاتی ہیں لیکن خود روہنگیاں مسلمانوں کو سندکشن دے رہی ہیں انہیں شرن دے رہی ہیں اس طرح کی بات کیلاش ویجے ورگی نے کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے دیش میں ناغرکتہ قانون لاغو ہو جائے گا کندر سرکار کی طرف سے اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی روکنے کی کوشش کی جائے رکے گا نہیں اور یہ قانون لاغو ہو کر رہے گا اس طرح کی بات کیلاش ویجے ورگی نے کہی آئیے اس کے بعد ہم آپ کو کلٹی لیے چلتے ہیں کلٹی سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے پشم بنگال سرکار کی طرف سے ان دنوں جو ابھیان چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت یہاں سواست ساتھی کارڈ بنانے کا کرم بھی لگاتار چل رہا ہے بیوین علاقوں سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ سواست ساتھی کارڈ بنایا جا رہے ہیں اسی کرم میں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کلٹی کے خلیل نمبر خلیل نگر میں یہ کام چل رہا ہے جو آسن سول منسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر ترسٹھ میں آتا ہے خلیل نمبر میں خلیل نگر میں یہ کاری کرم چلا اور اس کاری کرم کے تحت یہاں لوگوں نے فارم بھرے سواست ساتھی کارڈ کے اور لوگوں نے یہ سویدھا لینے کے لیے جو ہے اپیل بھی کی سویدھا لینے کے لیے انرود بھی کیا تاکہ انہیں یہ سویدھا دی جا سکے اور اس سندرب میں ہمارے سمباداتہ وسیم خان نے بات کی یہاں کے سماج سے وی محمد اقبال سے آج آپ کے بعد میں کیا 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 جا رہا ہے یہ ہم لوگ آج ترسٹھ نمبر وارڈ سے ہیں ہمارے ممتاب انرجی کے دوارے دوارے سرکار جو ہے جس کے لیے ہم لوگ فری بلکل فری فیل کر کے دے رہے ہیں فری ڈسٹیویٹ کر کے دے رہے ہیں جس سے یہ سیوہ جو ہے ہر آدمی کے ہر نیواسی کے گھر گھر تک پہنچے اور اس کے لیے ہمیں ایکس کانسلر سلیم اختر کے ذریعے یہ سب فارم ملے ہیں اور ہمارے اوجوال چٹر جی کے نردیش پہ ہماری ممتاب انرجی سی ایم جو ہیں ان کے نردیش پہ اور ہمارے جتندر تیواری جی جو ہیں جو ایڈمیسٹریٹر نے اس ٹائم پہ چیئر میں ان کے نردیش پہ ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر جگہ پہ یہ سیوہیں پہنچیں اور اس ٹائم ہم لوگ الہودہ مسجد خلیل نگر میں ہیں جو آج یہاں کی ڈیٹ کا کیمپ ہے چھے تاریخ کا کل ہم لوگ آمباد میں تھے پانچ تاریخ کو اور کل آنے والے دن میں ساتھ تاریخ کو ہم لوگ دو پوست بلاؤن میں بیٹھیں گے تو اسی طرح سے روز کیمپنگ ہو رہی ہے ساڑھے نو بھجے صبح سے تین بھجے تک کا ٹائم ہے اور باقی ہم لوگ چاہیں گے کتنا سے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سیوہ کر سکے ہمارے نیوازیوں کے اور 63 نمبر وارڈ کے لیے ہم لوگ جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں پیوش گویل نے آج ٹویٹ کر یہ جانکاری دی ہے کہ کولکاتا میں میٹرو کی سواری کرنے والے لوگوں کی آترہ بہر بھی آسان ہو جائے گی انہوں نے یہ کہا کہ سات دسمبر سے میٹرو ریل کے جو فیرے ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے اب تک 190 فیرے لگایا جا رہے تھے کولکاتا میں لیکن اب اس فیرے کو سات دسمبر سے 204 فیروں میں بدل دیا جائے گا جس سے جو بھیڑ اتپن ہو جاتی تھی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اس بھیڑ میں کافی حد تک کمی آئے گی اور لوگوں کا سفر بلکل آسان ہو جائے گا ایسا کہا ہے ریل منتری پیوش گویل نے انہوں نے کہا ہے کہ میٹرو کے سفر کو کافی آسان کر دیا گیا ہے اور سات تاریخ سے بلکل نارملی جیسے میٹرو چلتا تھا کولکاتا میں ویسے چلے گا اور لوگ اپنے گنتبوے تک بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ کو اتادو ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے کلٹی سے کلٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی ان دنوں لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ویروت جھتائے جا رہا ہے پردیش کی ترنمول کانگریس سرکار کے خلاف اور اسی کرم میں آج سیت ارامپور کے ٹیگور انسٹیچوٹ ہال سے ایک ریلی شروع ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اس ریلی میں خاص طور سے موجود تھے بھاجپا کی ورش نیتہ ڈاکٹر اجائی پوددار اس کے علاوہ تینوں منڈلوں کے ادھیاکش یہاں پہ موجود ہیں امیت گرائی امیت گھوش اور ببلو پٹے یہاں دکھ رہا ہے اور ان کے علاوہ سبرتوں مشرا بھی یہاں پہ دکھ رہا ہے اور ان سبھی نیتاؤں کی موجودگی میں یہ ریلی شروع ہوئی اور ریلی میں کافی تعداد میں بھاجپا سمرتھک شامل ہوئے پشیم منگال کے انڈال سے ہمارے پاس خبر آ رہی یہ انڈال میں کانگریس کی طرف سے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کے سمرتھن میں ایک ریلی نکالی گئی اور اس ریلی میں کانگریس کے سمرتھک شامل ہوئے اور آپ کو اس تندرد میں جانکالی دے رہے ہیں ہمارے سموات داتا نواب زیادہ صدقی اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ریلی یہاں نکالی گئی اور ریلی کے دوران کس طرح کی باتیں ہوئیں انہوں نے ایک کانگریس نیتا سے بات چیت دے کی نمازکار میں ہوں نواب خاص بات انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں اس وقت پچھم مردوان کے سار انڈال کے نورت پیار میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ آج کانگریس کے پارٹی کے طرف سے کے اندر سرکار کے کرسی بل کے خلاف ایک اندولان ہوا اور ریلی بھی نکالا گیا اور آٹھ تاریخ جو کسان کا جو بندی ہے اس کا سمرتھن میں بھی ریلی نکالا گیا آئیے میں ایک کانگریس کے کار کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کا نام انتیاز حمد آج جو کسی بل کا اندولان جو ہے جو بل پاس دوا ہے اس کے خلاف میں آپ لوگ اندولان کر رہے ہیں جی جیلا کانگریس جیلا کانگریس کے نیٹرط میں انڈال بلوک کانگریس اور سمجھ جیلا کے اندر جتنے بلوک ہیں سب ہی لوگ جو ہے آج جو پور نردھاریت جیلا کانگریس کے طرف سے جو کرشی کانون کانا کانون کے بلوک میں ایک انڈال میں انڈال موڑ سے لے کر ہائیوے سے لے کر انڈال نور بجار تک کے ریلی نکالے گئی تھی یہ ریلی جو ہے کرشی کے کانون کے کانا کانون کے بلوک میں کرشیوں کے بلوک میں مجدوروں کو خلاف جو مجھے سرکار کے نیتی ہے اس کے بلوک میں اور جو مہنگائی اور تمام جن بلوکھیں نیتی ہے اس کے بلوک میں آج جو ہے ریلی نکالے گئی اس ریلی کے مادھیم سے ہم لوگ موڈی شرکار کو بیجے پی شرکار کو چندیز جنا چاہتے ہیں کہ جس شرکار سے آپ لوگوں نے ستہ میں آنے سے پہلے آم لوگوں سے یہ بھروسہ جلایا تھا بھروسہ جلایا تھا کہ یہ جن کی سرکار یہ سرکار جنتا کی شرکار ہے جنتا کی ہیتھ سرکار ہے لیکن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے بیجے پی سرکار کے اندرے میں آئی ہے دیش کے لوگ ہر طرح شامشاہ سے درسیت ہیں مہنگائی گیس پیٹولیوم ڈیزل تمام چیزوں کا دام مکا چھتا جا رہا ہے اتحاس قرور سے جو ہے بڑھتری ہو رہی ہے اور دیش سرکار روزگار جا رہا ہے اب بیسیز کر کے کھلاف جو ہمارے ہاں کشک ہیں کشان ہیں ان کے خلاف جو کالا کانون کندر سرکار نے جو بیل کو پارید کیا ہے وہ بھی جو ہے اگنت انتری طریقے سے ان ڈیموکرات کیا گیا ہے اس کے برودھ میں پورا دیش اور کانگریس پارلیمنٹ سے لے کر روڈ تک محل گلی ہر جگہ اس کے لڑائی میں ساتھ ہے اور اس پرتیواز کرتا ہے اور اس کو کالا کانون کو اپس لینے مان کرتا سمویدھان کے رچائت ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کی 65 پنی تی تی کے موقع پر باوری سماج کی طرف سے کلٹی کے چینہ کڑی علاقے سے ایک ریلی نکالی گئی کلٹی کے دو نمبر چینہ کڑی علاقے سے نکلی ریلی میں کافی سنکھیا میں باوری سماج کے سد سے گن شامل ہوئے اور موٹر سائیکل ریلی سیدھے کئی چھتروں سے ہوتی سیدھے پہنچ گئی ساکتوریا میں ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کی پتیمہ کے پاس پہنچ کر وہاں ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کی پتیمہ دیش بھارت واسی اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے اس طرح کی باوری سماج کی طرف سے یہاں گنیش باوری وشش روپ سے موجود تھے اور اس موقع پر کافی تعداد میں باوری سماج کے سلس گر پس گئی سنگل کو جنور لائن جا دھوٹو کو آگنا دیگے سکل کے نورت کر جا چھو جیب نا دھوٹو لائن کرے اس کو رائے ریلی کے سپل لائے مند تکر جنور بار 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 نورت پر آچ جا بھیم جا بھارت 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 رہے بھارت 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 موسیقی 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 کا سامنا بھی کرنا پڑے گا فیوچر میں بغیر پرمیشن کے آپ کو اتادوں کی بغیر پرشاسن کے پرمیشن کے آپ مٹی کا خنن نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں لگاتار اویت طریقے سے غیر قانونی طریقے سے مٹی کا خنن کیا جا رہا ہے شہاباد اور آس پاس کے علاقے میں یہاں موڑھا ایک جگہ ہے موڑ ہیدرپور اور گڑھے پور کے علاقوں میں لگاتار اویت طریقے سے مٹی کھنن کا کام چل رہا ہے لیکن اس پر کہیں سے کوئی بندش لگتی نہیں دیکھ رہی ہے آپ کو ادادوں کی خاص بات انڈیا میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان علاقوں میں مٹی کھنن کا کام کافی زور شور سے چل رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے چل رہا ہے مٹی کھنن کا کام ہمارے سموات داتا نے پوچھا ایک یہی کے سجن سے گڑھے پور نیوازی ایک وردھ سے ہمارے سموات داتا نے بات کی ہاں زدہ کیا نام ہے آپ کا سموات کہاں کے رہنے والے ہیں گڑھے پورکے گڑھے پورکے یہ جو کھنن ہو رہا ہے اس سے کیا سمسیہ آ رہی ہے اس سے سمسیہ بابو جی جا آئی رہی ہے کہ جو گہیران پانچ پھوٹ کو ہوئی گو ہوئی قریبا چچاری پانچ پھوٹ کو ہوئی گو چارہ ہوگی دیسے گہیران اچھا اور جب میڑا سب گرائی جائیں میں نے بھی کٹ دی آپ کبھی کھیت کی میڑ کٹ دی میڑ ہمارے سموات سے کھیت کی میڑ کاٹ جائیں آپ کھنے سنکر کھیں گی تو میڑ کٹ ڈائی آپ یہ کھلنجے یہ جو راستہ ہے چکروٹ جانس کا کیا معاملہ چل پلے چندر کے سکے ماں چل تیار میڑ پر یا باب باب بارا طظیب کا کب سب کٹ دیارے چکروٹ کے پاس جو کٹا ہوا ہے پس کٹا ہوا ہے جا سب کھ 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 سو جائی رہا ہے آج اچھا تو اس سے راستہ بند ہو جائے گی ڈا راستہ بند ہو جائی اور جا ہے راستہ چلتے ہو راستہ نہ آئیں ہی آجا